اسلام علیکم دوستو کیو ایس ایمپلائیز ٹی وی میں خوش آمدی دوستو ویفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین کے لیے سپریم کورٹ آپ پاکستان کی جانب سے دس بڑے اہم فیصلے سنائے گئے ہیں جن کی وضاحت آج کی اس ویڈیو کی اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اندر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو آج کی اس خبر کی مکمل طور پر انفارمیشن مل سکے تو دوستو جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی گورنمیٹ ایمپلائیز کے حوالے سے اپڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ دوستوں کو بروقت ملتی رہے گی تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کی جانب سے جو پہلا بڑا فیصلہ سنائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی قوم نام درخواست کی بنا پر گورنمیٹ سرویٹ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی تو دوستو جن دوسرا فیصلہ وہ یہ ہے کہ اگر غیر آذر ایک افتر سے کم ہو تو بڑی سزا نہیں دی جا سکتی دوستو جن تیسرا فیصلہ وہ یہ ہے کہ اگر محکمہ کسی شخص کو غلطی سے برتی کر دے جس کا میرٹ نہ بنتا تو محکمہ دوبارہ اسے نوکری سے نکال نہیں سکتا کیونکہ محکمہ کی غلطی کی سزا امید وار ملازم کو نہیں دی جا سکتی تو دوستو جو چوتھا فیصلہ وہ یہ ہے کہ بیٹی والد اور والدہ دونوں کی پنچن ایک ساتھ وصول کر سکتی ہیں تو دوستو جو پانچوہ فیصلہ وہ یہ ہے کہ تیسری ترجیح نابالر بھائی جب کہ چوتھی ترجیح بین کو ملے گی جس کو تاہیات یا نکاح ہونے تک ملے گی پانچوہ ترجیح بیوہ اور تلاغی افتہ بین کی ہے جس دس سال یا دس سال کا باقی ماندہ حصہ پنشن ملے گی تو دوستو جو چھتا فیصلہ وہ یہ ہے کہ پنشن کی دوسری ترجیح بیٹے کی ہوتی ہے جو اس کے بالک انہیں تک ہوتی ہے بیٹے کی بعد ترجیح بیٹی کی ہوتی ہے جو کہ تاہیات یا نکاح ہونے تک ملتی رہتی ہے اگر بیٹی کی شادی نہ ہو یا کوئی تلاغی افتہ یا بیوہ ہو جائے تو اسے بھی پنشن تاہیات ملے گی تو دوستو جو ساتھوہ فیصلہ وہ یہ ہے کہ جب کوئی ملازم اپنا کیڈر تبدیل کرتا ہے تو اس کو نئے کیڈر کی سینائرٹی میں سب سے نیچے رکھا جاتا ہے تو دوستو جو آٹھوہ فیصلہ وہ یہ ہے کہ اگر محکمانہ انکوائی میں سیبل سیونٹ کو جرہ کا موقع نہ دیا گیا تو ایسی انکوائی نہ مکمل انکوائی شمار ہوگی تو دوستو جو نامہ فیصلہ وہ یہ ہے کہ سپریم کور نے اپنے حالیہ فیصلہ میں قرار دیا ہے کہ ہمارے معاشر میں لوگ بے روزگاری سے بچنے کے لیے کنٹریکٹ پر بڑتی ہوتے ہیں لہذا کنٹریکٹ کی شرط و ضوابط چاہیں سخت ہی کہ انہوں پھر بھی ملازم دوسرے ملازمین کی طرح مستقل لکا کرتا ہے تو دوستو جو دس ماہ فیصلہ وہ یہ ہے کہ آئی کور میں صرف وہ شخص سرٹ دیر کر سکتا ہے جو کسی آرڈر سے متاثرہ ہو تو دوستو یہ تھی آج کی کچھ انفارمیشنز جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ